اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ہم ہم مکھنڈی حلوہ بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے میں نے سوڈی سوڈی لی ہے اور سوڈی میری روستڈ ہے اور اس کا سوڈی لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوکنگ پروسس کم ہو جاتا ہے اثر ویس مکھنڈی حلوے میں بہت زیادہ بھنائی ہوتی ہے اور اس کا بہت ٹائم لگتا ہے پکنے میں دودھ میں یہاں پر چار کب ایٹ کر رہی ہوں اس کا حساب یہ ہوتا ہے جتنی آپ سوڈی لیں اس کا ڈبل آپ دودھ ایٹ کریں گے تو دودھ میں تھوڑا زیادہ یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد اچھے سے مکسنگ کروں گی اور اس کو تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے میں بھکوننے کے لئے رکھ دوں گی اس ٹائپ ٹو میں میں اپنے ڈرائ نٹس ہیں وہ اس کو میں پھردے کے لئے تلوں گی اس میں آلمنڈ ہیں چارو مغز ہیں فستہ ہیں کاجو ہیں دو چمس میں نے گھی لیا ہے اور اس کو بھلکی آنچ میں میں نے روز کر لیا ہے ایک سے دو گھنٹ کے لئے اور اس کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اور اسی ہی پین میں جو ہے میں گھی ایٹ کر رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ کپ بڑا والا اور اگر میرنگ کپ سے دکھا جائے تو یہ تین کپ ہوگا اس کے بعد جب میلٹ ہو جاتا ہے تو میں ایک کپ چینی ایٹ کر رہی ہوں چینی میں کم ہی ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کو اچھے سے ملٹ کروں گی جہاں تک کہ یہ کرملائز ہو جائے گی اس کا کلر دارک شیرد ہو جائے گا اب اس سٹیج پر ملکی آنچ کروں گی اور جو ہمارا بیٹر ہے میں دو گھنٹے بھگو کے رکھ دیا تھا وہ بیٹر میں یہاں ڈالوں گی اس سٹیج پر آپ کو بہت کیرفل ہونا پڑے گا کیونکہ جو بابلز اوپر آتے ہیں اس بات کا اپنے خیال لگے گا تاکہ اس سے آپ کوئی نقصان نہ پہنچیں اس کے بعد اپنے مکسنگ شروع کر دینی ہے آئل اس میں زیادہ ہی جاتا ہے کیونکہ جو سوجی ہے آئل زیادہ ابزورف کرتی ہے تو اس لئے میں نے زیادہ ہی اس میں آٹ کیا ہے اس کے بعد بنائی شروع کر دینی ہے سارا کام یہاں بے بنائی کا ہے اور آئیس درس آپ دیکھیں گے کہ جو گھی ہے سوجی سارا ابزورف کرتی جائے گی اور ایک سموڈ سا ڈو بنتا جائے گا یہ دیکھ سموڈ سا ڈو بن گیا ہے اس کا لیکن اب یہاں پر ورکنگ پروسس ختم نہیں ہوگا اپنے مستقل سمن چلاتے رہنا ہے اور تقریباً چلانے کے بعد آپ دیکھیں گے آکے جاتے کہ آئل تھوڑی دیرے میں جو ہے سوجی اپنا آئل دوبارہ سے ریلیس کرنا شروع کر دیگی اور تقریباً پکاتے پکاتے اس کو جو ہے مجھے ایک سے ڈیلھ گھنٹہ لگ جائے بھنائی ہو گئی ہے میں یہاں پر سکھا دودھ اٹھ کر رہی ہوں آدھا کپ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کی اچھ سے مکسنگ کروں گی اس کو بھی اٹھ کریں گے اس سے بہت اچھا پلیور آئے گا دارچینی کا پاورڈر ہے دارچینی کا پاورڈر ہے دانے دار سا ہو جائے گا اس کی پکنے کی انڈکیشن بھی ہے جب یہ دیار ہو جاتا ہے تو بہت ہی دانے دار سا بن جاتا ہے اور جب یہ سٹیج پر پہنچ جائیں تو پھر آپ اپنے آپ ڈائنرز وہ بھی اٹھ کر دیجئے گا یہاں پر میں دو چمچ کھوپرا پسا ہوا وہ بھی اٹھ کر دوں گی اور بس ہمارا جو مزیدار سانو کنڈی ہلوہ ہے بن کر تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپ پاسند آئے گی اور ڈانٹ پرگیت تو سبسکرائب میر چینل اور پلیس ڈی بیل آئیکن پور نیو یوٹیفیکیشن اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فری پرگ دینا کم انڈ باکس میں پہل کو مدھولے گا بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی ریسیپی ہوتی ہے چھوٹے بڑے سب اس کو پسند کرتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چینل کو لائک کیجئے گا میلوں گے پھر نئے ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ نئے کے بان